اسلام علیکم سیر سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر سی سی پی لہور زلفکار حمید کی ہدایت پر پولیس ٹیشن ریکارڈ مینجمند سسٹم کے بارے تربیتی ورکشوپ کا انعقاد تربیتی ورکشوپ کا انعقاد پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں کیا گیا ڈی اے جی حسین حبیب گل نے پول کام سوفٹ ویر بارے تربیتی لیکچر دیا اس موقع پریس پہ ہیڈکوارٹرز جمیل زفر بھی موجود تھے انویسٹیکشن پولیس اکبری گیٹ لاہور کا اشتہاریوں کے خلاف گریک ڈاؤن زاری چیک ڈیس آنر اور بجلی چوری کے مقدمے میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان تارک محمود اور اشفاق گرفتار اشتہاری ملزم تارک شہری سے ذریعی عدویات خریدنے کے ایوز پانچ لاکھ روپے کا چیک دیکر فرار ہو گیا تھا دوسری جانب انویسٹیکشن پولیس جنوبی چھاؤنی لاہور نے بجلی چوری کا ملزم علی اشفاق گرفتار کر لیا سرکاری سامان کی ترسیل کے بہانے لاکھوں روپے مالیت کا سامان خرد برد کرنے والے ملزمان گرفتار ڈالفن سکوارڈ نے سرکاری سامان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار کر لیا گروہ کے قبضے سے الڈی اے کے پول اور بلدی اے عزمہ کے ویسٹ ڈرم برامت گینگ کا سربراہ الڈی اے کا ملازم نکلا ملزمان سرکاری سامان کو ٹرک میں لاد کر لے جا رہے تھے ایس پی ڈالفن آئشہ بٹ نے ٹیم کے لیے خصوصی تعریفی حصنات کا اعلان کیا ہے تھانہ گلبرٹ کی کارروائی اغوا کا ملزم گرفتار ملزم ابوبکر نے مدعی مقدمے کی سات سالہ بیٹی کو اغوا کر کے زیادتی کی کوشش کی تھی مقدمہ درج تفتیش کا آغاز ڈیو پیو چنیور سید حسنین حیدر کی زیر صدادت کرائم میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں ڈی ایس پی صاحبان ایس اچوز انچار چوکیات تفتیشی افسران کی شرکت میٹنگ میں ظلے میں امن و امان کرائم زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ڈیسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کا تھانہ ٹبا سلطان پر کا وزٹ ڈیو پیو ویہاری نے تھانے کے ریکارڈ کی آن لائن تکمیل کوت حوالات اور صفائی کا باریک بینی سے جائزہ لیا دوسری جانب تھانے میں آنے والے شہریوں کے بیٹھنے اور تھنڈے صاف پانی کی فراہمی کی انتظامات تو یکرینی بنانے کی ہدایات دی گئیں ڈیو پیو ویہاری نے کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدبیر کے بارے میں بریفنگ دی پولیس اہلکار میں اچھی کوالٹی کے فیس ماسک اور دستانے تقسیم کیے گئے پولیس تھانہ صدر اکارہ کی کارروائی کیڈٹ کالیج کے باہر چرس فروخت کرنے والا بدنامج زمانہ منشیات فروخت گرفتار ملزم کے قبضے سے تین ہزار بیس گرام چرس اور چار ہزار چار سو ساٹھ روپے برامت تھانہ سٹی میہ والی پولیس کی کارروائی دو کلو چار سو بیس گرام چرس بیس لٹر شراب تین عدد پسٹل تیس بور برامت سات ملزمان گرفتار مقدمات درج چنیوٹ پولیس کی روان سال کی کارکردگی ریپورٹ جاری روان سال قتل کے واقعات میں اضافہ گزشتہ سال دوہزار انیس میں اٹھارہ قتل جبکہ دوہزار بیس میں چوبیس قتل کے مقدمات درج ہوئے چنیوٹ میں چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں پینتیس فیصد کمی گزشتہ سال موٹر سائیکل چوری کے بتیس جبکہ روان سال بائیس کیس ریپورٹ ہوئے روان سال لڑائی جگڑے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا اور اکانوے کیس ریپورٹ ہوئے گزشتہ سال اکسو پینسٹ جبکہ روان سال تین سو سے زائد منشیات فروش گرفتار ہوئے یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی